بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی میں آج بنا رہی ہوں پنجابی یخنی پلاو اور یہ پلاو بڑا ہی مزدار چٹ پٹا سا بنتا ہے نارمل جو ہم یخنی پلاو بناتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں ہم ریڈ سپائسز یوز کریں گے تھوڑے انگریڈینٹس اس کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ٹیسٹ جو ہے نہائیت ہی مزدار چٹ پٹا سا ہے اس کا باقی کی ٹیپس میں ویڈیو کے دوران آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی چلیں جی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کیجی بیف اور آپ اس کے جگہ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں ہڈی کے ساتھ ہے یہ اور تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر فیٹ بھی لگا ہوا ہے یخنی بنانی ہے جس کے لیے ثابت ہم نے لے لیا ہے پیاز ایک ٹکڑا ادھرک کا ہے اور ثابت لسن ہے باقی سارے جو گرم سالے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہیں لیکن اس میں ہم نے دھڑا مرچ یوز کی ہے اور یخنی کے لیے ہم اس میں سونف ڈالیں گے اور ثابت خوشک دھنیا ہے نمک ہے یہ ہمارے جو سارے مسالے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں میں ساتھ اس کو منشن بھی کر دوں گی آپ کی آسانی کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے بنا لینی ہے یخنی تو یہاں پہ میں یخنی ککر میں بنا رہی ہوں آپ پتیلے میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں بس پھر یہ ہے کہ پانی آپ نے تھوڑا زیادہ ڈالنا ہوگا اس میں میں دو گلاس جو ہیں وہ چاولوں کے بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ چار گلاس ناپ کے ڈال دیا ہے پانی اور ایک گلاس میں پھر ایکسٹرا ڈال رہی ہوں کیونکہ جب یہ ابلے گا اور اس میں بھی پانی جو ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے آپ نے اسی حساب سے ڈبل پانی ڈالنا ہے اور تھوڑا سا جتنا اوپر آپ دیکھیں کہ اس کو پکنے میں لگے گا تاکہ یخنی اتنی بنے جتنی ہم نے چاولوں کے حساب سے دم لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے ابلہ ہوا پانی ڈالا تھا تاکہ ابلہ اس میں جلدی آجائے اور اس کو بنے بند کر کے رکھ دیا ککر کو ساتھ ہی جو ہم نے مسالہ بنانا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چاول جو ہیں وہ بھگو کے رکھ دینے ہیں تاکہ مسالہ بنے تو چاول بھی نرم ہو چکے ہوں اور میں نے یہاں پہ ٹماٹر پیاز اور ہری مرچ جو ہے وہ کٹ لی ہے اب ہم ساتھ ہی مسالہ بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے برتن میں ڈال دیا ہے آئل اور ساتھ ہی سلائس کیا ہوا اس میں پیاز ڈال دیا ہے اور آئل آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یخنی میں بھی یہ فیٹ آ جائے گا اور پھر بہت زیادہ اگر آئل ہو جائے تو وہ ہیوی ہو جائیں گے تو اس لیے آئل کا اپنے حساب رکھنا ہے اچھا ابھی پیاز براؤن ہوا ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے تیز بتا اور تھوڑا سا زیرا باقی کے کھڑے مسالے میں اس میں استعمال نہیں کروں گی کیونکہ وہ چاولوں میں پھر موں میں آتے ہیں اچھے نہیں لگتے ٹیسٹ جتنا بھی ہے گرم سالوں کا وہ آلڈی یخنی میں آ چکا ہے تو یہاں پہ میں نے اب اس میں ایڈ کر دیا ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ اور اس کو بھی فرائے کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ یخنی کا بھی ٹائم ہو گیا تھا تقریباً بیس سے ایک منٹ ہو گئے تھے یخنی بھی دیکھ لیتے ہیں تو اب یخنی جو ہے یہ ہماری ہو چکی ہے ریڈی اور گوشت جو ہے بلکل آپ نے زیادہ نکلا دینا کیونکہ ابھی یہ مسالے میں بھی تھوڑا گوشت جو ہے وہ پکے گا اور پھر دم کے دوران بھی ہوتا ہے اس لئے بس گوشت آپ نے تقریباً 90-95% تک کرنا ہے اچھا اب یہ ہے کہ مسالہ جو ہے یہ ہمارا آئل چھوٹ چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیماتر اور ہری مرچ تو یہ ہم بھون لیں گے آپ پہلے گوشت بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اگر گوشت میں تھوڑا فرق ہے تو پہلے آپ گوشت ڈال کے بھون لیں اور اوپر سے ٹیماتر ڈال دیں تاکہ تھوڑا سا وہ بھی پانی چھوڑے تو گوشت جو ہے وہ گل جاتا ہے اچھا یہاں پہ یخنی الگ کر لی ہے بوٹیاں آپ الگ کر لیں اور باقی کے مسالے جو ہیں وہ آپ نے پھینک دینے ہیں ٹیماتر جو ہیں یہ تھوڑے نرم ہو گئے تھے اس میں میں نے لال مرچ اور نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ یخنی میں بھی نمک ہے تو اب مسالہ ریڈی ہوا ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ گوشت اور گوشت کو یہ کہ بہت زیادہ آپ نے نہیں بھوننا گوشت اچھا گلہ ہوا ہے تھوڑا سا آپ اس میں بھون لیں اور باقی جو ہے وہ تھوڑا جب ہم دم لگائیں گے تو اس میں پک جائے گا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریڈش اس میں ہے نارمل جو ہم پلاو بناتے ہیں وہ تھوڑا براونش ٹون میں ہوتا ہے یخنی اس میں ڈالی تھی یخنی میں اوبال آیا تو ساتھ ہی اس میں جو بھگوکے ہم نے پہلے سے چاول رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دینے ہیں اور بس اب آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے تو ہم اس کو دم پر لگائیں گے پانی خوشک ہوا ہے میں نے اس میں یہاں پہ کٹا ہوا زیرہ ایڈ کیا ہے اور اب اس کو میں نے دم پر رکھ دیا تھا تو تقریباً دس ایک منٹ کے بعد اب آپ دیکھیں کہ پلاو جو ہے یہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کی مکسنگ کر لینی ہے تاکہ چاول جو ہیں وہ زیادہ ٹوٹنا جائیں اور بس اس کے بعد ہمارا یہ چٹ پٹا اور مزیدار سا یخنی پلاو جو ہے یہ ریڈی ہے کہ آپ اس کو سرف کریں تھوڑی سی اس میں اب سپائسز جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہیں تو اس لئے آپ اس کے ساتھ رائتہ وغیرہ جو ہے وہ سرف کریں تو کافی زیادہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور اچھا ہو جاتا ہے تو بس جی یہ تھا ہمارا آج کا مزیدار سا یخنی پلاو لیکن پنجابی سٹائل میں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ٹرائے کریں ٹرائے کر کے مجھے اس کا فیڈ بیک دیں ریسپی آپ کو اچھی لگی تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی ساتھ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو